موسیقی امن کسی خواہش کے تحت ایک بار پھر مذاکرات کی راہ ہموار کی جا رہی ہے نواز شریف کی شاق زیتون اور طالبان کے کراچی میں خودکش حملے امن کو ایک موقع یا امن کے لیے آخری موقع کیا مارچ تک سب کچھ بدل جائے گا اور امریکہ نے جرون حملے کیوں کم کر دیئے اسلام علیکم میں ہوں ناصر بک چکتائی نبی سی آن ایر میں آج ہم پرائیم نیسٹر کی تقریر کے بارے میں بات کریں گے پرائیم نیسٹر کی تقریر کے مختلف گوشتوں کے بارے میں اپنے مہارین سے بات کریں گے ہم دیکھیں گے کہ آج امن کی پیشکش کے بعد جب کراچی میں دھماکے ہو گئے تو پھر تالبان نے ان کا اطراف کیونکہ تالبان کی باہرہ لیے بہت اہم بات ہے اور ساتھ ساتھ یہ بھی دیکھنے کوئیش کریں گے کہ ڈرون حملوں میں پولیسی کی تحت کمی آئی ہے یہ پولیسی کیا ہے اور یہ دیکھیں گے ہم کہ کمیٹی جو بنائی گئی ہے وہ کیا کر سکتی ہے کتنا کچھ کر سکتی ہے پہلے بریک اور بریک کے بعد سب بات ہم بات کر رہے ہیں پرائم نیسٹر کے تقریبوں سیکشن پر جو پرائم نیسٹر نے آج لیا ہے بڑی خوشی کی بات یہ ہے لوگوں کے لیے اور سب کے لیے جو ناکت تھے اور جو ترقید کر رہے تھے پرائم نیسٹر پر کل رات تک کہ وہ اسمبلی میں نہیں آتے کلم نے کہا تھا کہ پرائم نیسٹر کی چھپتی ختم ہو گئی ہے اور ایوان کھل گیا ہے ان کے لیے تو آج وہ ایوان میں تشریف لائے اور انہوں نے آج وہ تقریب کی جس کا غالباً بہت سے لوگوں کو توقع نہیں تھی وہ ان سے کچھ اور سننا چاہتے تھے پرائم نیسٹر نے کچھ اور کا انہوں نے بہت کھل کے بات کی اور یہ کہا کہ اگرچہ ہم لاشیں اٹھا رہے ہیں ہمارے چاہت طرف دہشت پھیلی ہوئی ہے لوگ بموں میں مر رہے ہیں اور قوم آپریشن کے لیے تیار ہے لیکن ہم امن کو ایک موقع دینا چاہتے ہیں ایک اور موقع دینا چاہتے ہیں امن کے لیے تاکہ امن سے بات ہو جائے دوستی سے بات ہوتا ہے بات ہو جائے بغیر تشدد کے اور ساتھ انہوں نے یہ بھی دوبارہ کہا کہ قوم آپریشن کے لیے تیار ہے اور اس کے لئے انہوں نے ایک کمیٹی قائم کی اور یہ کمیٹی بہت انوکی کمیٹی ہے جس کے کئی عراقین اس پر شامل ہونے کے لیے تیار نہیں تھے لیکن پھر تیار ہو گئے اور یہ کمیٹی تالبان سے مذاکرات کے لیے بات آگے بڑھائے گی ابھی تک یہ پتہ نہیں اس کا منڈیٹ کیا ہے اس کا دائرہ کار کیا ہوگا اس کا طریقہ کار کیا ہوگا کمیٹی کے ممبران کم ملے گے لیکن یہ بات ہے کہ کولم نگار ممتاز کولم نگار عرفان صدیقی صاحب اس کے بہت رکنے رکین ہیں انہوں نے آج ہم پیس کانفرنس کیے وہ بھی پی آئی ڈی کے آفیسز میں بیٹھ کر انفارمیشن کے دفتر میں بیٹھ کر انہوں نے پیس کانفرنس کی جو پی ٹی او پر لائیو دکھائے گئی اس کے علاوہ بہت محترم تفسرہ نگار تجیہ نگار شفارتکار جناب رستب شاہ محمد اس کے رکن ہیں اور جن کو اگرچہ بتایا نہیں گیا ابھی تک آفیشلی لیکن ان کو میڈیا سے معلوم ہو گیا ہے اس کے علاوہ رحیم اللہ عیسوسی صاحب ہمارے محترم استاد اور محترم دوست اور محترم ساتھی اس کے رکن ہیں اور ایک بہت اہم نام مجر آمر صاحب کا ہے جو اس کے رکن ہیں مجر آمر صاحب کے بارے میں آپ سن چکے ہیں کہ وہ آئی سائی میں بھی تھے آئی بھی بھی تھے لیکن ان کے والد کی شناکت بہت بڑی ہے اور ان کے والد صاحب نے شریعت کے سلسلے میں خاصا بڑا کام کیا اور بہت لوگ ان سے محبت کرتے ہیں بڑا ان کا احترام کرتے ہیں حضب اختلاف نے اس کو کس طرح لیا وہ بتاؤں گا میں آپ کو آگے چل کر اور کس طرح پیس پارڈی میں کس طرح دو رائے سامنے آئیں ایک خرشی شاہ صاحب کی رائے ایک بلال بھٹو صاحب کی رائے بتاؤں گا میں آپ کو بعد میں لیکن اہم بات یہ ہے کہ طالبان کی طرف سے پنجابی طالبان نے اس کا ڈٹکے خیر مقدم کیا ہے اور نواز شریف صاحب کو بھرپور خواہ تحسین پیش کیا ہے اور کہا ہے کہ نواز شریف نے خون خرابہ ہونے سے بچا لیا اور اس ملک کو بچا لیا انہوں نے اور انہوں نے پنجابی طالبان نے اپنی طرف سے جنگمدی کا اعلان کیا ہے اور طریقہ طالبان سے کہا ہے کہ وہ بھی جنگمدی کا اعلان کری بڑا اہم ہے اور طریقہ طالبان نے بہت سنجیدہ لیا ہے اس پیشکش کو مذاکرات کی اور چاروں عراقی نے کامیٹی کی بہت تعریف کیے اور کہا ہے کہ طریقہ طالبان کی مرکزی شورا اس پر غور کرے گی اور غور کرنے کے بعد اپنا موقف ظاہر کرے گی میرے ساتھ موجود ہیں بہت محترم جنگم بیرگیڈر محمد شاہ صاحب پشار سے اور میرے ساتھ موجود ہیں رویر ازغر صاحب بہت محترم ساتھی اور شاہ سدہ اسلام آباد سے اور میرے ساتھ موجود ہیں محترمہ مہرین انوہ راجہ صاحبہ بہت نام والی ہیں پاکستان پیوز پارٹی سے تعلق ہے میں پہلے بات شروع کروں گا بگیڈر محمود شاہ صاحب سے کہ شاہ صاحب یہ بتائیے گا کہ جو کمیٹی ہے اور جو نقشہ آپ کے سامنے آج آیا ہے امن کا شاکر زیتون کا اور اس کے ساتھ ساتھ کراچی میں بم دھماکوں کا خودکش حملوں کا اور تحریک تعالبان کے طرف سے اس کے ذمہ داری قبول کرنا اسے کس طرح دیکھتے ہیں آپ دراصل میں سمجھتا ہوں کہ وزیراعظم صاحب نے جو پہلے مذرکشی کی ہے وہ ٹھیک تھی اور اس کو سرائے جا رہا ہے لیکن آخر میں لوگوں کو کچھ امیدیں تھی کہ شاید وزیراعظم صاحب کسی فرم ایکشن کی کسی فرم پلین کی بات کریں گے تو لیکن ان نے جو صرف یہ مذاکرات کی پیشکش کو دھرایا اور کہا کہ ایک اور وہ کوشش کرنا چاہتے ہیں اور اس کے لئے جو کومیٹی کا اعلان کیا گیا جس میں کوئی گورمنٹ فنکشنری نہیں ہے جی اگزیکٹیو براج ارفان صاحب تو مشیر ہیں میرے خیالے ارفان صاحب تو مشیر ہیں جی ارفان صاحب کے معاولے ہیں مشیر جو دو دن پہلے مشیر بنے ہیں شاید کومیٹی بھی انہوں نے بنائی ہے جس میں زیادہ میڈیا کے لوگ ہیں تو محسن میں اس میں توڑھ سو لوگوں کو حیرانی یا مایوسی ہوئی ہے اور وہ سمجھتے ہیں کہ شاید حکومت ابھی تک انڈیسیجن کا شکار ہے یا یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ یہ ایک اور کوشش ہے اور اس کو اوپن اینڈن بھی رکھا گیا ہے مطلب ہے کہ اس کا کوئی ٹائم فریم نہیں دیا گیا کہ کومیٹی کب تک اس کو فائنلائز کرے گی اگر اس طرح ہوتا کہ چار ہفتے میں یا آٹھ ہفتے میں جو ہے یہ کومیٹی اپنی وہ کرے گی اور دوسرے یہ ہے کہ کومیٹی کے لوگ جو ہے جس طرح میں نے کہا میڈیا سے ان کا تعلق ہے اور ان کے کچھ کے جو ہے وہ طالبان کے حق میں اگر وہ ٹوٹلی حق میں نہیں تیس وہ مائل ہیں طالبان کی طرف تب ہی طالبان کی طرف سے اس کی خیر مقدم آئے مطلب ہے کہ حمایت خیر مقدم کیا ہوا ہے لیکن جو حکومت کا موقف ہے وہ کون بیان کرے گا اور جس طرح اس طرح کی باتچیت میں ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ حکومت کی طرف سے ایک موقف ہے جو کہ بلکل پولزے پارٹ ہے اور دوسری طرف تیر طالبان کے مطالبات ہے وہ بھی پولزے پارٹ ہے تو دونوں کو یہ پارٹ اس کو کرنا میرے حیال میں وہ ایسی باتچیت میں تو ہم نے یہ دیکھا ہے کہ حکومت کی طرف سے جو کمپلیٹ موقف ہیں وہ پیش کیا جاتا ہے اور پھر جو اس طرف سے جو موقف ہیں وہ پیش کیا جاتا ہے اور پھر درمیان کا راستہ ڈونڈا جاتا ہے ٹھیک ہے تو اس کمیٹی کا تو میرے خیال میں زیادہ کام ہوگا اور یہ زیادہ لکاری ہیں اچھے پڑے لوگ ہیں ظاہر اس میں کوئی شک نہیں ہے لیکن دوسری طرف ہی ہے کہ کیا اس طرح کی باتچیت کا یہ حصہ رہے ہیں ان کو تجربہ ہے میرے خیال ہے شامیون صاحب ان کو تجربہ ان باتچیت کا تو نہیں ایسی باتچیت کور کرنے کا تجربہ بہت زیادہ ان کا اور یہ دیکھتے بھی رہے ہیں کہ کیا کس طرح بات ہوتی ہے کس طرح پلائلنگ ہوتی ہے میں آپ کو پہلے سنانا چاہتا ہوں ہمارے رحم اللہ شزی کا بات کہ وہ کیا سمجھتے ہیں کہ کمیٹی ہے کیا اور اس کے لوگ کیا کام کرنے جا رہے ہیں اور ان کا دائرہ کار کیا ہوگا پہلے سنتے ہیں رحم اللہ شزی صاحب سے اب تک کے لیے خاص طور سے اس پرگرام کے لیے انہوں نے جو پہلے سنانا رکار کرائیں میرے خیال میں ہمارا کام جو ہے وہ رابطہ کار کا ہے اور ہم آپ ہمیں سالس کہلے رابطہ کار کہلے ہم فضا ہموار کریں گے حالات میں بہتری لانے کی کوشش کریں گے ہماری خواہش ہوگی کوشش ہوگی کہ جنگ بندی ہو جائے کیونکہ اگر حملے نہ رکے طالبان کے حملے یا پھر فوج کی جوابی کاروائی تو ان حالات میں کمیٹی کام نہیں کر سکتی مدرمہ بتائیے گا آپ کہ آپ نے بھی دیکھا سب کچھ جیسے کہ شاہ صاحب نے بتایا اور آپ کے چھوٹے بھائے جناب بھی بتائیں گے آپ کی رائے کیا ہے پارڈی کیا کہتی ہے پارڈی پالیسی کیا ہے خوشش شاہ صاحب نے کیا کہا ہے جی مہرین جی بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھئے مذاکرات کی بات آج کی گئی اور بہت عرصے کے بعد کی گئی نو ماہ گزر گئے ہیں اے پی سی بھی بلائی گئی دیکھئے میں سمجھتی ہوں کہ امن کو موقع دینے جا رہے ہیں یہ فیصلہ اے پی سی سے لے لیا گیا تھا تو اسی دیر کیوں لگی دیکھئے میرا تو سوال یہ ہے کہ جو کام آج انہوں نے کیا ہے کیا کسی سے کوئی اجازت نامہ آنا تھا یا ہم اتنی اموات کا انتظار کر رہے تھے کہ ہمارے رینجرز کے بھائیوں پہ آج بھی حملہ کیا گیا ہے کس چیز کا انتظار تھا اتنا لیٹ فیصلہ لینے کا دوسری چیز کمیٹی بنائی گئی ہے بہت اچھی بات ہے خوشائین بات ہے مگر اس کمیٹی کا ٹائم فریم کیا ہوگا اس کی ڈائریکشن کیا ہے اور اس کا ایجنڈا کیا ہے اور اس کو آثورٹی کتنی دی گئی ہے اس کا منڈیٹ کیا ہے جیسے ابھی انہوں نے کہا کہ ہم صرف ایک رابطہ ہلو جی جی بولیں یہ میری آواز آ رہی ہے جی بالکل آپ کی آواز مجھے آ رہی ہے جیسے انہوں نے کہا کہ ہم ایک رابطے کا اس پہ کام کریں گے تو میں سمجھتی ہوں کہ اگر اس کمیٹی میں وزیر داخلہ صاحب یا کوئی اور سیاسی شخصیت کو بھی ڈال دیا جاتا تو اور بہتری کا سامنا ہمیں شاید کرنے کو ملتا دیکھئے بات یہ ہے ہم بات چیت کرنے جا رہے ہیں اور بات چیت میں امید دعا کر سکتی ہوں کہ کامیاب ہو جائے امید مجھے کتنی ہے یہ میں نہیں کہہ سکتی مگر آپ یہ دیکھیں کہ ہمارے پاس اتنی شہادتیں ہو گئی ہیں اتنی اموات ہو گئی ہیں اور تمام جو اموات ہوئی ہیں شہادتیں ہوئی ہیں تو کیا پھر یہ مذاکرات تمام ڈاکووں سے کیے جائیں گے کاتنوں سے کیے جائیں گے چوروں سے کیے جائیں گے خدارہ ملک و قوم اب متحمل نہیں ہو سکتا کسی بھی اور ایڈونچرزم کا پرائیم منسٹر صاحب نے ایک بڑی اچھی تقریر کی ہے مگر سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے جو میں سمجھتی ہوں قوم جواب طلب کرتی ہے کہ کیا آپ کو اتنی دیر کیوں محسوس ہوئی اور کیوں آپ کو اتنی دیر لگی کہ آپ نے یہ فیصلہ لیا کیا کہیں سے کوئی گرین سگنل سگنل آنا تھا اور یہ پنجابی طالبان بلوچی طالبان اور یہ یہ کیا نیا مفروضہ چل پڑا ہے ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ ہمارے جتنے بھی بھائی شہید ہوئے ہیں وہ جو شہادتیں دے چکے ہیں ان کے گھر والوں کا کیا کسور ہے اور قوم اب رویل صاحب میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ بلوال بھٹو زداری صاحب کا بیان آیا ہے اس بارے میں بہت اپنڈ بیان ہے خرششہ صاحب نے تو ایک مائل سا بیان دیا ہے لیکن بلوال صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ طالبان سے طالبان کا معاملہ ہے بہت سخت جملہ ہے یقین آپ بھی اور میں بھی اس پر اعتراض کر سکتے ہیں لیکن جملہ آیا ہے اور جملہ بلوال بھٹو زداری صاحب کی طرف سے آیا ہے کیا کہیں گے معاملہ طالبان سے طالبان کا ہے تیکھئے طالبان سے طالبان کا ہے روحل صاحب سے بات کریں کام جواب تعلق کرتی ہے روحل صاحب چکتائی صاحب میں آپ کو گزارش کروں میں کسی کانٹروورسی میں نہیں پڑوں گا بلوال بھٹو صاحب نے اگر کوئی بیان جاری کیا تو یہ شاید ان کے اپنے ذہن کی ایک ہوگی سوچ ہوگی تو ان کو ایسا نہیں کرنا چاہیے چونکہ خوشی شاہ صاحب بڑے موتبر بڑے سیزنرڈ بڑے وزادار شکریت ہیں اور پیپس پارٹی ان کی پہچان ہے اور وہ پیپس پارٹی کی پہچان ہے آج انہوں نے بہت ہی خوبصورت الفاظ بیان کیے اور وہ چاہیے بھی یہی تھا جیسے ناصر پیچھتائی ابھی میں آپ کے دیکھ رہا تھا کہ بہت سارے اس میں شاہ صاحب نے بیوی فرمایا کہ کچھ لوگ امن مذاکرات کرنا چاہتے تھے اور کچھ لوگ اپریشن کی بات کرتے تھے کونسے اپریشن کی بات محمود شاہ صاحب آپ کے پاس بیٹھے ہیں پچھلے گیارہ سال سے میں خود انتہائی بہت بڑا ناکت تھا کہ یہ کن سے آپ بات کرتے ہیں جو ہمارے بے گناہ لوگوں کو شہید کر رہے ہیں پاکستان کی ریٹ کو نہیں مان رہے ہیں میں خود یہ چاہتا تھا لیکن آپ دیکھئے کہ آج قومی اسیمبلی میں سوائے ایک جماعت کے باقی ساری جماعتوں نے پرائم منسٹرز گئے اس بات کو اون کیا اور اس بات کو اس نے سپورٹ کیا اب دو تین چیزیں میں جلدی جلدی آپ کو ارز کر دوں کیونکہ اس کے بعد پھر آپ کے وہ بریک کا ٹائم ہو جاتا ہے نا جی اچھے اب اس میں تاہیر بہت بڑا ایک سوالیہ نشان ہے تاہیر کیوں ہوئی اس میں اب آپ دیکھیں گے کہ ماضی میں جب یہ کام شروع ہوا اور جس وقت یہ تیہ تھا بنو ائرپورٹ پہ تیہ تھا کہ اب یہ ملاقات ہوگی اور اس میں کچھ باتیں تیہ کی جائیں گی اور اس پہ آگے کام کیا جائے گا اس کے فوری بعد اسی دن جس دن تیہ تھا اسی دن ایک حملہ ہوا اور حقیم علیہ مسعود کو مار دیا گیا اس کے بعد ایک نئی ان کی رجیم آئی ان کا بڑا سخت رویہ تھا انہوں نے انتہائی سخت رویہ کا اختیار کرتے ہوئے انہوں نے کہا کسی قسم کے کوئی مذاکرات نہیں ہوں گے اور یہ معاملہ اب ختم سمجھے آپ یہ چلتا تھا لیکن کچھ دنوں سے آپ نے دیکھا گا کہ دو چار پانچ دنوں سے پھر ایک بیان جو ٹی ٹی پی سی کی طرف سے شاید اللہ کیای صاحب کا وہ مذاکرات کرنے کے لیے اب میں شاید اللہ شاید کا بیان آیا تھا کہ وہ مذاکرات کرنے کے لیے تیار ہے تو حکومت نے پھر اس عمل کیا اور مختلف وفوت سے مختلف لوگوں سے اور اپنی اسکری قیادت سے بھی اس بات میں مشاورت کی اور اس کے بعد بالاخر آپ نے دیکھا گا کہ محول بنا ہوا تھا اور یہ سمجھا جا رہا تھا کہ اب اپریشن تو ہوگا اپریشن تو پہلے ہی وہاں پہ گیارہ سال سے آپ کی فوج وہاں پہ ایک لاکھ سپاہ آپ کی وہاں پہ تائینات ہے اور آئے دن آپ سنتے ہیں کہ وہاں پہ معاملات ہوتے ہیں معاملات چلتے ہیں جھگڑا بھی چلتا ہے فائرنگ بھی ہوتی ہے سب کچھ ہوتا ہے لیکن اب بات یہ تھی کہ یہاں پہ ایک ڈویین اور اپینین تھی اب کچھ سیاسی جماعتیں اور مذہبی جماعتیں اس بات پہ بہت زیادہ زور پہ تھی کہ اس پہ آپ ان پہ امن مذاکرات پہ بات کریں اسی کو سامنے رکھتے ہوئے آج پرائیم منسٹ اور پاکستان نے اس بات کے عادہ کیا اور انہوں نے پارلیمنٹ آؤس میں اب جب تقریر کی تو اس میں انہوں نے کمیٹی کا بھی الان کر دیا کہ یہ کمیٹی ہوگی اب آپ آئیے دوسری طرف اب کمیٹی کا الان کرنے کے بعد اب کوارڈینیٹ کون کرے گا وہ کریں گے انٹیریر منسٹر وزیر داخلہ کوارڈینیٹ کون کریں گے وزیر داخلہ اور پرائیم منسٹر کون کرے گا وہ پرائیم منسٹر اور پاکستان اب اس کے بعد تو میرے خواہد میں کوئی ابحام نہیں رہ جاتا کہ جو معاملات تیہ ہوں گے وہ پرائیم منسٹر کی نالج میں لا کے کیے جائیں گے اب آئیے آپ بنیادی بات کی طرف اب بنیادی بات ہے تین چیزوں کی آپ کا قانون آپ کا آئین اور حکومت پاکستان حکومت پاکستان نہیں پاکستان کی سرزمین کی احترام عزت اور ان کا وقار کو قائم و دائم رکھنا یہ تین بنیادی باتیں ہیں اس پہ تو کوئی کمپرومائز نہیں ہے آپ بھی کہہ رہے ہیں کہ اس کے دائرے میں رہ کر ہی بات کریں گے آپ جہاں اس پہ نہیں نہیں اس پہ تو بات ہونے کا مقصد ہی نہیں ہے اوکے اوکے یہ تو ایک تیہ شدہ ہے کہ جو شخص جو گروہ جو قبیلہ اس بات کو اون کرے گا کہ جو آپ کے آئین کو مانتا ہے آپ کے قانون کو مانتا ہے آپ کی پاکستان کی سردوں کو مانتا ہے باقی جو معاملات ہیں کوئی ان کے مطالبات ہیں ان کی ریزرویشن ہے ان کے کوئی خاص بات ہے تو وہ اس پہ بات کر سکتے ہیں اور گفتگو ہوا سکتے ہیں اب آپ آپ بات کر دیں گے پھر آگے چل کے اگر آپ فرما دیں گے تو میں پھر آپ کو کمیٹی کی بات بھی بلا دوں گا مجھے بریک بھی لینا ہوگا روحل صاحب لیکن بریک سے پہلے میں آپ کو وہ بیان دوبارہ جو شاہداللہ شاہد صاحب نے آج جاری کیا ہے اس رابطہ کمیٹی کے کمیٹی کے بننے کے بعد کہ ہم سنجیدہ اور باوقار مذاقرات چاہتے ہیں طریقہ تالبان کے ترجمان ہیں کہیں کہ ہم سنجیدہ اور باوقار مذاقرات چاہتے ہیں مرکزی شورہ حکومت کی اس پیشکش کا جو سنجیدہ پیشکش ہے جائزہ لے کر فیصلہ کرے گی اپنا لحامل تیار کرے گی ان کا کہنا ہے کہ حکومتی فیصلے کو سنجیدگی سے لیا گیا ہے تالبان نے حکومتی فیصلے کو سنجیدگی سے لیا ہے اور ایک بات کیونے وضاحت کی ہے کہ لوگ کہتے تھے ملہ فضلاللہ مذاقرات کے خلاف ہیں ہم بہت سفگیر ہیں انہوں نے کہا ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ ملہ فضلاللہ مذاقرات کے خلاف ہیں وہ مذاقرات کے خلاف نہیں چند دنوں میں ہمارا موقف سامنے آ جائے گا لیکن ہمیں جنبی وزیرستان اور سوات کے محاہدوں کو بھی سامنے رکھنا ہوگا بریک لوں گا اب بریک کے بعد واپس آ کر اپنے گفتو کو اور آگے ملا مذاقرات کے بارے میں ایک عام تاثریہ ہے کہ مذاقرات ہونے چاہ conscience امن کے قیام کے لئے امن کی بہالی کے لئے پاکستان میں خمون اخرابے کو روکنے کے لئے پاکستان میں ان بچوں کی موت روکنے کے لئے جو خودکش حملوں میں ہو رہے ہیں ممدھماؤں کو میں ہو رہے ہیں سپاہیوں فوجیوں اور افسروں کی موت روکنے کے لئے اور عام آدمیوں کو بچانے کے لئے پاکستان کی آبادی کو بچانے کے لیے امن ہونا چاہیے اس پر ڈون بھی شامل ہے اور جس پر دیگر مسائل بھی شامل ہے لیکن آج جو معاملہ سامنے آیا جس طرح پرائم منسٹر نے آہ کمیٹی کا اعلان کیا وہ آہ کئی کئی جگہ پر خلا چھوڑ گیا اور یہ سب سے اہم بات کہ ایمکیم نے اس کی مخالفت کی ایمکیم جو بظاہر حکومتی پارٹی کی طرف ایک درم گوشہ رکھتی کی نظر آتی تھی اس نے اس پر شدید ردی ملکہ ظاہر کیا میں آپ کو پہلا سوال یہ تھا ہمارا کہ یہ امن کو ایک موقع ہے یہ امن کے لیے آخری موقع ہے اور دوسرے سوال یہ تھا ہمارا کہ کیا یہ شاکر زیتون ہے یہ انجیر کا پتہ ہے اور دیکھتے ہیں کہ فرق ستار صاحب کیا کہتے ہیں ایمکیم کے رنڈم آج بارے میں کس کا لہو ہے کون بھی یہ سمجھ رہی ہے کہ اگر آج بھی ہم مذاکرات کی بات کر رہے ہیں تو گویا کہ اب تک جن لوگوں نے پاکستان کے لیے دہشت گردی کے خلاف اپنی جانوں کا نظرانہ دیا ہے اپنے لہو کو نچھاور کیا ہے خدا نہ خواستہ ہم آج خامشی اختیار کر کے پھر مسلحت کشی اختیار کر کے پھر کنفیوجن کی شیلڈ کا سہارا لے کر کوئی واضح پالیسی یا اقدام کا اعلان نہ کر کے گویا کہ ہم یہ میسیج دے رہے ہیں کہ ہم شہیدوں کے لہو کا سودا کر رہے ہیں میں نے اندر یہ کہا ہے کہ شہیدوں کے خون کا سودا کر رہے ہیں گویا کہ یا یہ تیہ کر لیا ہے کہ ریاست کو طالبان کے اور دہشت گردوں کے حوالے کر رہے ہیں ہم نے یہ کہا کہ ہم دعا گو ہیں یہ آپ نے گفتو کو سنی اور جملے سنے آپ نے فرسطتار صاحب کی ایم کیوم کا اس سے بہتر اور سالڈ ریکشن نہیں آسکتا تھا اور اس لیے اب میں جاؤں گا شاہ ساگ پاس شاہ صاحب آپ بتائیے گا کہ یہ جو ایک بیان ہے یہ کس طرف لے جاتا ہے کیا کاسی کر رہا ہے دراصل اس میں مختلف پارٹیاں جو ہے وہ مختلف نظریات کی حامل ہے لیکن میں اتنا کہوں گا کہ یہ جو حکومت کا موقف ہے یہ کمزور ہے اور اس نے انہوں نے جب مذاکرات کی پیشش کی ہے اس کے ساتھ مہینے میں خیال میں ہو گئے ہیں اور اس میں اس طرف سے کوئی سنجیدگی نہیں تھی اور یہ جلکیاری کے وقت میں جب حکومت نے پہلے پیشش کی تو اس نے فوج کو ہدایات دی کہ وہ کوئی ایسا ملیٹری سگنیچر نہ دے جس سے ایسے واضحوں کی فوج جو ہے وہ مذاکرات کے خلاف ہے تو اس کے بعد آرمی چیف چینج ہو گئے اور دوسرے آرمی چیف آگے ہیں تو ان کو بتایا گیا کہ فوج ایسی محسوس کر رہی ہے کہ ان کے دونوں ہاتھ پیچھے باندھ کے ان بیڑیوں کے سامنے ان کو پینگ دیا گیا ہے جس کے اوپر انہوں نے کہا کہ آپ ریٹیلی ایٹ کریں تو دو واقع ہوئے اور اس کے اوپر ریٹیلی ایشن ہوئی اور اس سے پہلے طالبان کی طرف سے مذاکرات کی پیشش کا کوئی سنجید کی سے جواب نہیں دیا گیا لیکن جب فوج نے یہ دو ریٹیلی ایشن کیے تو ایک دم اس طرف سے پیشکش ہوئی جس کو حکومت نے سمجھا کہ ابھی اس کے اوپر اور حکومت اس کا کریڈٹ لینا چاہتی ہے تو بے شک لے لیکن آپ کو معلوم ہے کہ اس طرح نہیں تھا اور یہ فوج نے جب دو ریٹیلی ایشن کی تو اس کے بعد ان کی طرف سے نرمی آئی بلکو ٹھیک جی تو میں اس لیے سمجھتا ہوں کہ اس معاملے کا حل جو ہے نا ایکچولی اگر آپ نرم موقف اپنائیں گے تو وہ لوگ اور آگے آئیں گے ان کا ایک خاص ایجنڈا ہے پاکستان کے علاقوں کے اوپر قبضہ کرنے کے لیے اور جو ہمارے مذاکرات کی جو تاریخ رہی ہے جو ہم نے اس میں ہمیشہ انہوں نے اپنے آپ کو اور مضبوط کیا ہے اور ریگروپ کیا ہے اور اگر فوج کا کوئی وار ہے تو اس کو ٹالنے کی کوشش کی ہے اور یہ جو چار لوگ ہیں اس کومیٹی کے اندر یہ تقریباً ان کے موقف کی کسی نہ کسی طریقے سے ترجمانی کرتے رہے ہیں تو یہ وقت بھی گزر جائے گا یہ وقت بھی گزر جائے گا اور کوئی بات نہیں لیکن میں اتنا سمجھتا ہوں کہ اس کے لیے حکومت کو تیار رہنا چاہیے اور اچھا ہوتا کہ اس کے لیے ایک ٹائم فریم دیتے تاکہ ان کے اوپر ایک دباؤ پڑتا کہ ہم اس آٹھ ہفتوں میں چار ہفتوں میں جو بھی ٹائم کریں فیصلہ نہیں کرتے تو حکومت کی طرف سے یہ لوگوں میں ایک جنرلی لوگوں میں یہ کنسنسس ہو گیا تھا جنرلی پاکستان کے لوگ کہہ رہے تھے کہ ان کے خلاف ایکشن لینا چاہیے جس کی ایک ترجمانی آپ کے آپ نے دیکھا کہ ایم کیو ایم کے موقف میں نظر آ رہی ہے بلاو البٹو کے زرداری کے موقف میں آ رہی ہے اے ان پی کے موقف میں آ رہی ہے ٹیک میں نے آپ کیا کہیں گی میرا جو سوال تھا وہ یہ تھا بنیادی کہ یہ آمن کے لیے ایک موقع ہے یہ آمن کے لیے آخری موقع ہے مجھ سے سوال کیا آپ نے جی میں نے آپ سوال کیا دیکھئے ام کے لیے موقع تو کافی آئے مگر اس کو استعمال نہیں کیا یہ موقع کیسا ہے یہ تو حکومت میں آئے کہ جتنے چاہے موقع دے دے پہلے بھی آپ نے ٹائم دیا ری آرگنائز کرنے کا اور اب آپ پھر ٹائم دے رہے ہیں ابھی آپ کی سپیچ میں یہ نہیں کہا گیا پرائم منسٹر نے کہ ایک مہینہ دو مہینہ پندرہ ٹائم فرم کی بات کر رہی ہے پھر ٹائم دیا جا رہا ہے اور جو یہ کہا گیا تھا کہ تالبان سے تالبان کی بات ہو رہی ہے اس کو گہرائی میں اگر آپ سوچیں تو پچھلا جو الیکشن گزرا ہے وہ الیکشن اس کا بہت بڑا جواب ہے اگر آپ سمجھ سکیں بات کو اور میں سمجھتی ہوں کہ بہت سے جو اذہان ہیں وہ میری بات کو سمجھ گئے ہوں گے دیکھئے ہم بھی چاہتے ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے امن و امان اس وقت کوئی بندہ روٹی نہیں مانگتا بجلی نہیں مانگتا امن و امان مانگ رہا ہے جان کا تحفظ مانگ رہا ہے تو کیا آج جو آپ نے تقریر کی ہے آکے پرائم منسٹر صاحب نے تو اس کو بہت پہلے کیوں نہیں کر دیا گیا کیوں اس کو آج نو مہینے لگے جو آپ کے انٹیزم منسٹر ہیں وہ بیان کچھ اور دیتے ہیں فوراں کہ جو آپ کے مشیر ہیں وہ کوئی اور بیان دیتے ہیں دیکھئے مجھے آج بھی سیریسنس نظر نہیں آتی اس لیے نظر نہیں آتی میں دعا گو ہوں میں پہلے ہی کہہ دوں کہ میں دعا گو ہوں کہ آپ کے مذاکرات کامیاب ہو جائیں اور ایک امن کا رستہ کھلے مگر دیکھئے بات یہ ہے کہ جب آپ کڑی سے کڑی جوڑتے ہیں اور کوئی سمجھ کی بات کرتے ہیں تو کہاں بھی آپ کو نظر آتا ہے کہ معاملہ بہتری کی طرف جا رہا ہے اے پی سی آپ نے بلائی آپ نے تمام پولیٹیکل لیڈرز کو اکٹھا کیا اس کے بعد کس چیز نے آپ کو رکا آپ نے کہاں امریکہ نے حملہ کر دیا ڈرون کر دیا اس میں آہ تالبان کا کوئی لیڈر مارا گیا ہے یہ تمام ایسی باتیں ہیں جو میں سمجھتی ہوں کہ مذاکرات کے را کوئی آپ نے ٹیم نہیں بنائی تھی کسی ٹیم کا اناؤنسمنٹ نہیں تھا پہلے پھر آپ نے کہا کہ ہم اس کو سیکرٹ رکھیں گے آج آپ نے تمام چیزیں بتا دی ٹیم کا اناؤنسمنٹ بھی کر دیا نام بھی بتا دیا آپ نے ان کو بتا دیا کہ آپ نے کیا کیا کام کرنے تو کیا آپ کی جو پہلے موقف تھا اس سے یہ شفٹ ہے میں سمجھتی ہوں اور ایک عام آدمی کی یہ سوچ ہے کہ پہلے تو سب سے اس سوال کا جواب دیا جائے رویل ازگر صاحب نے جو جواب دیا وہ کافی جواب نہیں ہے کہ آپ کو اتنو مہینے لگے اے پی سی آپ نے بلائی اور پھر آپ کہتے ہیں کہ جی ایک اور اے پی سی بلائی جائے کوئی ضرورت نہیں اے پی سی بلانے کی پوری قوم آپ کے ساتھ ہے آپ حمد پکڑیں جان پکڑیں آپ کی حمد کہاں چلی گئی ہے کیوں آپ فوکسٹ نہیں ہیں میں سمجھتی ہوں پرائیم منسٹر صاحب نے ایک بہت دلے رانہ قدم اٹھایا ہے اور بڑا ایک اچھا قدم اٹھایا ہے مگر میری گزارش ہے اور قوم کی گزارش ہے آپ سے کہ آپ اس کا ٹائم فریم دے دیں تاکہ ایک تسلی ہو جائے ہاں بات یہ شاہ محمد صاحب بھی کریں ٹائم فریم دیا جائے آپ بھی کریں ٹائم فریم دیا جائے اور تانوان کے جو فورسز ہیں جو بات چیز کرنا چاہتے ہیں میں رویلز غل صاحب سے بات کرنا جاتے ہیں لیکن رویلز غل صاحب کی بات بریک کے بعد بریک لوں گا بہت شکریہ آپ کا مہین راجہ صاحبہ اور بہت شکریہ آپ کا بریکیڈر شاہ محمد صاحب میرے ساتھ رہیں گے رویلز غل صاحب اور اگلی شکریہ میں جائیں گے ہم مختلف سوالوں کے ساتھ موسیقی موسیقی رویل صاحب پہلے سوال میرے وہ یہ کہ امن کے لیے ایک موقع یا امن کے لیے آخری موقع دیکھئے چکتائی صاحب پہلے میں جلدی سے آپ کو ٹائم فریم کی بات کر دوں اس میں جب پرائیم فریم صاحب نے تقریر کی اور اس میں سب کوئی بیان کر دیا اس کے بعد عمران کان صاحب نے اور شیش شاہ صاحب نے جب اس کے جواب میں تائد بھی کی اور کچھ خدشات کا بھی اظہار کیا اس میں ٹائم فریم کی بات بھی تھی اور شفاقیت کی بھی بات تھی اب دونوں باتوں کا جواب پرائیم ایس نے اس طرح دیا کہ انہوں نے کہا کہ جس وقت یہ کمیٹی بات چیز شروع کرے گی اور اس کے بعد تائم کا ایک تائین کر دیا جائے گا کہ ایک وقت مقرر کر دیا اب مسئیبت یہ ہے کہ چکتائی صاحب لوگ میرے بڑے محترم لوگ بات اصل پر پوری سنتے نہیں ہیں اچھک لیتے ہیں ایک بات کو کہ یہ بات جس سے ہمیں بات کرنے کا موقع ملے لوگوں میں مایوسی اور لوگوں میں فریسٹریشن پیدا کرنے کا موقع ملے وہ بات کر لی ہم پہلے یہ کہہ دیتے ہم پہلی کہہ دیتے دوسری بات جو آپ نے کی وہ ہے ذرا میں اعز کر دوں کہ پارلیمنٹ کے اندر خوشی شاہ صاحب ایک بڑے محترم نام ہے اور پیپس پارٹی کے ساتھ ان کا بڑا درینہ اغرابتہ ہے وہ پیپس پارٹی کے نمائندے ہیں چلے میں مانتا ہوں انہوں نے غلط بات کی یا درست بات کی انہوں نے کر دی پارلیمنٹ لگی میرے خیال میں ریاکشن میں بلاوت صاحب کو یہ بات کرنی نہیں چاہیے تھی آپ ان کی سرڈیسٹ کر لیتے آپ ان کو کہتے ہیں اور کوئی الفاظ استعمال کر کے اس کو ٹھیک کر لیتے بلکل آئی اگری ویڈیو لیکن یہ بات کر کے انہوں نے میرے خیال میں وہ پارلیمنٹ کے باہر کی بات ہے بالا دستی کی اور اس کی میرے سوال باقی یہ اب ادھار ہے آپ کے اوپر جا جواب دیجئے گا جی جی امن کا موقع اب لائیے مجھے سوال امن کو ایک موقع یا آخری موقع شاکر زیتون یا یہی دبتہ اس میں بیٹ صاحب اس میں ایک بات واضح ہے کہ یہ ایک کوشش ہے جس کو آپ یہ سمجھ دیجئے کہ اس کوشش کے بعد غالباً پھر پاکستان افواج اور پاکستانی عوام اس بات پر یکسو ہوں گے کہ ہم اپنی سرزمین کی حفاظت کرنا اچھی طرح جانتے ہیں ہم نے ان کی بات کو سامنے رکھتے ہوئے باقی سیاسی جوابوں کو سامنے رکھتے ہوئے اس عمل کا کوشش شروع کی ہے اگر خدا نہ خواستہ یہ بیل میڈے نہیں چڑھتی تو پھر اس کے بعد آپ کے پاس کوئی راستہ نہیں ہے ان سیاسی جوابوں واضحی جوابوں جن کا زور اس بات پر تھا کہ اس کو امن مذاکرات ہونے چاہیے پھر ان کے پاس کوئی جواب باقی رہ نہیں جاتا کہ وہ اس بات کو موسم بہار میں کوئی تبدیلی آ سکتی ہے صاحب میں اجاب سے آپ سے گزارش کر رہا ہوں میری دعا ہے میری کوشش ہے میری سوچ ہے میرا دل کہتا ہے کہ پاکستان عوام آپ امن دیکھیں اور پاکستان ترقی کے راستے پہ جارے اور اس ناسور سے ہمیں جان چھوٹ جائے اور میں یہ امید ہے کہ اس کے بعد جو واقعات جو بیانات آئے ہیں جو ان کی طرح سے رد عمل آیا ہے اس سے مجھے تو امید بن چکی ہے کہ اب یہ معاملہ چل جائے گا اب رہ گیا آپ کے ہاں وضو کا معاملہ تو حضور یا تو دوزار آٹھ سے دوزار آٹھ سے لے کے دوزار تیرہ تک یا دوزار دو سے دے کے دوزار آٹھ تک یا تو وضو کے لیے پانی دستیاب نہیں تھا یا آپ نماز نہیں پڑتے تھے پھر یہی بات کہا جس کم ہے اس کے عراویت اور پہ کچھ نہیں کہہ سکتا بہت شکریہ آپ کا رویہ رضی اللہ صاحب ہمارے ساتھ رہنے کا آپ نے بتانے کا جواب دینے کا آپ کو کیا خطشات ہیں کہ موسمیں بہار میں کیا ہوگا کس طرح ہوگا ہم نے ایک سوال اور بھی رکھا تھا ایک سرخی ہماری اور بھی تھی کہ اوباما نے ایک پولیسی میٹر کے تحت کل انہوں نے سٹیٹ آف یورنڈ ایڈریس کیا بڑا ایمپورٹنٹ ہوتا ہے اور انہوں نے کہا کہ کیونکہ ہم کو یہ اندازہ ہوا کہ ڈرون حملے دنیا میں ہمارے لیے نفرت پیدا کر رہے ہیں لہٰذا ہم نے ان کو محدود کر دیا ہے اوباما نے یہ کہا کہ ڈرون حملوں سے امریکہ کے خلاف نفرت بڑھنے کے پیش نظر کارروائیں محدود کر دی گئی ہیں اور ساتھی یہ بھی کہا کہ دوہزار چودہ میں افغانستان میں امریکی جنگ ختم ہو جائے گی انہوں نے یہ نہیں کہا کہ جنگ ختم ہو جائے گی ان کا کہنے تھا کہ امریکی جنگ ختم ہو جائے گی اس لیے کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان کے وزیر خارجانے مشیر خارجانے کل جو امریکہ میں کہا کہ اگر نیٹو وہاں سے نکلتا ہے تو بڑے مسائل پر دو جائیں گے غالباً نیٹو کو مہا روکنے کے لیے اقدامات کیے جا رہے ہیں امریکی صدر نے اس سال گوانتنا مو بے بند کرنے کی بھی یقین دہانی کرائی لیکن وہ اس یقین دہانی میں پچھلے چار برسوں میں پانچ برسوں میں ناکام ہوتے رہے ہیں اور کہا ہے ساتھ انہوں نے کہا کہ اگر چل قائدہ کو شکست دے دی گئی ہے تاہم خطرہ برقرار ہے سب سے امپورنٹ بات انہوں نے یہ کہی کہ ابو انتہائی ضرورت کے بغیر امریکی فوج کو جنگ میں نہیں جھوکا جائے گا ویتنام نے ان کو یہی سبق دیا تھا کوریا نے ان کو یہی سبق دیا تھا لیکن سبق کو لوگ نہیں سیکھتے بار بار عراق پر حملہ کرتے ہیں بار بار افغانستان پر قبضہ کر لیتے ہیں اور پھر چار چوٹ کی مار کھاتے ہیں تو پھر کہتے ہیں کہ آئندہ نہیں کریں گے یہ صورتحال بہت گربل رہی ہے بہت زیادہ خطرناک رہی ہے اس پوری صورتحال نے خطے کو ہلا کے رکھ دیا ہے عراق آج بھی پورا من نہیں ہے افغانستان امریکی فوج کے جانے کے بعد بھی میں آج کہہ رہا ہوں پورا من نہیں ہوگا جیسا کہ میں نے بات کی رویلزگر صاحب سے کہ مارس کے انتظار کرنا چاہیے بہار کے انتظار کرنا چاہیے یہ وہ انتظار ہے جو آپ کو کرنا پڑے گا اس وقت تک امن قائم ہو جائے گا یہ امن قائم نہیں ہوگا دو ہی راستے ہیں اگر محسوس بہار میں امن قائم نہیں ہوا تو بہار شاید بہت سے لاکھوں میں نہ آ پائے یہ عجیب سے واقعات ہیں ہمیں اپنے اندر امن تلاش کرنا ہوگا سب سے امپورنٹ بات یہ ہے ہم نے لوگوں سے سوال کیا تھا کہ کیا پرائم میریسٹر دہشت گردی کے خلاف دو ٹوپ پالیسی اختیار کر سکتے ہیں جواب کامیاب ہو سکتے ہیں 72% نے کہا ہے نہیں اور 28% نے کہا ہے ہاں پرائم میریسٹر کی آج کی تقریر کسی انٹی ٹیرر پالیسی کا ویسا مجبوع نہیں تھی جیسا کہ لوگ سمجھ رہے تھے لیکن یہ بھی انصداد دہشت گردی کا ایک حربہ ہے ایک طریقہ ہے کہ آپ امن کی طرف بڑھیں آپ اس طرف بڑھیں کہ لوگوں کو ان کی حق مل سکیں لوگوں کی شکایت ہی دور ہو سکیں جیسا کہ پی ایمل این والے کہتے ہیں بار بار کہتے ہیں آج پھر کا رویس غصہب نے کہ ہم آئین کے دائرہ کارب میں رہتے ہوئے بات کریں گے اور اس پر کوئی بحث بھی نہیں ہوگی اس پر کوئی ڈیبیٹ بھی نہیں ہوگی تو ہمیں دعا کرنی چاہیے کہ ہم سواد کے واقعات کو نہ دورائیں کوئی ایسا نہ نکل آئے جو سواد کے واقعے کو دورائے اور یہ اعلان کر دے کہ میں آئین کو نہیں مانتا میں پارلیمنٹ کو نہیں مانتا میں دستور کو نہیں مانتا میں نظام کو نہیں مانتا اگر ایسا ہوا تو جیسے کہ رویس غصہب نے کہا بڑے معاملات خطرناک ہو جائیں گے اور کچھ ایکشنز لینا پڑیں گے مستب شاہ محمد صاحب سے ہماری گزہ دنوں بات ہوئی تھی اسی پرگرام میں بات ہوئی تھی اور انہیں کچھ مسائل اٹھائے تھے کہ ہوا کیا آئیے دیکھتے ہیں کہ وہ کیا کہتے ہیں کہ یہ مسئلہ کیوں پیدا ہوگا جو روٹ کاؤز ہے مسئلہ کا جس کی وجہ سے لوگ الینیٹ ہو گئے ہیں وہی لوگ جو کل تک پاکستان کے وفادار شہری تھے آج پاکستان کے ریاست پر حملے کر رہے ہیں یہ صورتحال کیوں پیدا ہوئی اس روٹ کاؤز کو آپ ایڈریس کریں سب صورتحال حکومت کے سامنے ہیں آل پارٹیز کانفرنس ہو چکی ہے میڈیا میں اس پر بحث بھی ہو چکی ہے مسائل حکومت کے سامنے ہیں لوگوں سے روابط کا مسئلہ بھی حکومت کے سامنے ہیں لیکن پیسلے کرنے میں جو کلیریٹی ہے جو ڈیٹرمنیشن ہے جو ریزالف ہے جو سٹیٹیجی ہے وہ سامنے نظر نہیں آ رہی اور اب آپ دیکھتے ہیں کہ آج کے آج کے دن وزیراعظم کی تقریر کے بعد پی ٹی آئی کے سربرائے بلارت خان صاحب کیا کہتے ہیں وہ خوش نظر آتے ہیں مذاقرات پر لیکن کہتے ہیں میں یہ اسیوم کرتا ہوں کہ اس باری جو ٹاکس ہیں وہ اوپن ٹاکس ہوں گے خفیہ ٹاکس نہیں ہوں گے ان کو اوپن ٹاکس کریں یعنی آپ جب ڈائلوگ کر رہے ہیں تو پوری طرح ڈائلوگ ہو سب کو پتا ہو شام کو اگر ریپرزنٹیٹیوز بیٹھتے ہیں چار آپ نے نومنیٹ کر دیئے ہیں تو شام کو پھر میڈیا جائے اور ان سے پھر انفورمیشن لے کے کدھر تک ڈائلوگ پروسس کیا جو لوگ ابھی امن کی بات کرتے ہیں وہ مل پرو طالبان نہیں ہیں وہ پاکستان کی ایک ناؤ سال کی تاریخ سے سب سے سیکھ کے کہہ رہے ہیں کہ پہلے کوشش کریں ڈائلوگ کی یہ بہت اہم نکتہ تھا کہ باتچیت خفیہ نہ ہو باتچیت پردو کی پیچھے نہ ہو اب جو ہو وہ سامنے ہو آمنے سامنے ہو اور جو چار حضرات ہیں میڈیا کے ماسٹرین میں میڈیا کو بریفنگ دینا بہت اچھی طرح جانتے ہیں عرفان صاحب قادل اقراب شخصیت ہیں رستب شاہ صاحب صفارتکار ہیں اور ہمارے اکسوزہی صاحب بہت عالی لکھا رہی ہیں بہت عالی صحافی ہیں تو ان کو کوئی مشکل نہیں ہونی چاہیے عمران خان صاحب کی بات کو ماننے میں کہ بزاکرات خفیہ نہ ہو بزاکرات چھپے ہوئے نہ ہو بزاکرات ایک ہانڈی کے اندر نہ ہو اور بزاکرات با مقصدوں امن قائم ہو سکتا ہے ایک ایسے مذاکرات سے جو باوقع ہو جو قومی مفادنے ہو ان سے امن قائم ہو سکتا ہے وغنہ امن قائم نہیں ہو پائے گا ہم اسی طرح بار بار آموقتہ کرتے رہیں گے دوراتے رہیں گے ایک سبق کو دوسرے سبق کو کبھی فاتع کا مہایدہ کریں گے کبھی وزنستان کا مہایدہ کریں گے کبھی سواد کا مہایدہ کریں گے ایک آخر مہایدہ کر لیں مجھے لگتا ہے کہ یہ آخری موقع ہے کہ ایک اچھے مارے دے گا کل تک کیلئے زیادہ دیجئے گا اللہ حافظ